اللہ уз وقت وعدہ شہتون رجیم بسم اللہ الرحمن رجیم پیارے بچوں السلام علیکم بچوں کل ہم پڑھ رہے تھے تین کہانیاں پہلی کہانی کل ہم نے پڑھی آج پڑھیں گے دوسری کہانی ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا بادشاہ کو سوئصواریا ظلم اور اپنے ظلم کے لئے بہت بدنام تھا پنے ظلم خطر ظلم اثر سوئصواریا بدنام اس زمانے کی اسی زمانے کی بات ہے دبا امی زمانے چاہ کخت شہر میں ایک بزرگ رہتا تھا ایک شہر اسم از اس اک بزرگ روزہ سب امیر و گریب دل سے ان کی عزت کرتے تھے دبا سوری امیر گریب اس دل ساتھ اپس عزت کرا امس بزرگس بزرگ جو کچھ کہتا سب لوگ توجہ سے سنتے دبا یوسی بزرگ اسی منہ او سوری لوگ اس توجہ سان بوزہ ایک دن کچھ لوگوں نے بزرگ سے کہا دبا ایک دو منہ کی لوگوں کو امس بزرگس اس ظالم بادشاہ کو آپ بھی کچھ سمجھائے یوسی زولیم بادشاہ چھے اسم جاون سوئی تاکہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دے تکیزی گئی ہے ایک ترائی ایتی ہے ظلم کرن بزرگ نے جواب دیا دبا یوسی بزرگ کو اس اندود جواب سچی باتیں سچی آنمی ہی سنتا ہے دو منہ مستان پیدی کرنا چوتے ہیں وہ کرتا ہے جو آدمی محبت دوستیو نیکی کے باتیں چھوڑ کر دشمینی کرنے لگا ہو اس پر کسی بات کا اثر نہیں پڑتا ہے دونپس یہ آس vimos آدمی اس محبت دوست و نیکی کے باتیں چھوڑ کر اچھ مہبت جواب نہ اس دوستے نیکی کے باتیں چھوڑ کر نیکی کھت آیس نہ کر رہا کہ دشمنی کرنے لگا ہو اس پر کسی بات کا اثر نہیں پڑتا ہے دمیشن کوئی نہیں کہتا ہوں اثر پیما سچی کہا بزارک نے جب آدمی انسانیت کے آلے درجے سے کھوڑ کر گرہ دیتا ہے انسان باریا ہاتھ خود جات چھ گرہ اور برے قوموں میں لگ جاتا ہے بیچکارا برقائم تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے تم سندھی زمین چھ آسا سچی مارا اور کسی بھی نیک بات کا اس پر اثر نہیں ہوتا ہے کوئی نیک کچھ ان چھنٹے ہیں اس پر کہا ہوتا ہے اثر گسا بچو آج اتنا ہی شکریہ